قومی شہرہ پر تیز رفتار کنٹینر خانہ بدوشوں کی جھوپڑیوں میں گر گیا ہے کنٹینر حادثے میں چار افراد موقع پر ہی جا بھاک ہو گئے ہیں جبکہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس تمام صورتحال پر بات کریں گے نمائندہ جاگ احمد اشفاق سے احمد اشفاق بتائی گا کتنی حالت نازک ہے کتنی جا بھاک ہو چکے ہیں اس حادثے میں جی بلکل یہ افسوسناک اور فوقناک پسادم جو ہے رہیمی آرخان کی تحصیل ہے لیاقتپور جہاں پر قومی شہرہ پر تیز رفتار کنٹینر جو ہے سڑک سے ملحق کا جو ہے خانہ بدوشوں کی چھوپڑیوں پر گر گیا ہے اطلاع ملتے ہی ریسٹیو فائر برگیڈ پنجاب پولیس موٹروے پولیس ورد بگر جو ہے امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ لی ہے کنٹینر کے میں سے ساتھ سے زائد افراد کے دخمی ہونے کی جو ہے وہ اطلاع مصول ہوئی تھی اس لئے رہیمی آرخان اور بھاولپور سے جو ہے وہ ریسٹیو ٹیمیں طلب کر لی گئی ہیں ریسٹیو ٹیموں نے ریسٹیو آپریشن کرتے ہوئے جو ہے چار افراد کی لاشیں جو ہے وہ نکال لی ہیں جن میں تین خواتین اور ایک مرد شامل ہے جبکہ دو بچوں کو جو ہے شدید دخمی حالت میں جو ہے وہ کنٹینر کے نیچے دبے ہونے کے باعث جو ہے وہ نکال لیا گیا اور ان کو جو ہے فوری ٹیپی امراد دیتے ہوئے قریبی جو ہے رورل ہیلس سینٹر احمد کو شرکیہ منتقل کیا گیا ہے لاشوں کو بھی جو ہے رورل ہیلس سینٹر منتقل کیا جا رہا ہے کنٹینر کے ملبے نیچے دبے مزید افراد کو جو ہے نکالنے کے لیے ریسٹیو آپریشن کیا جا رہا ہے موٹروے پولیس کے مطابق کنٹینر نمبری ٹی ایم اے چار سو بائیس لاہور سے قرار کی جاتے ہوئے بریکس کھیل ہونے اور ڈرائیور کو جو ہے نید آنے کے باعث حاصل کا شکار ہوا ہے حادثی کے بعد لاشوں اور زخنوں کو قریبی اسپطال منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا ہے احمد اشفاق نے ہمیں امدید کیا شکریہ آپ کا خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس بریک کے بعد آپ رہی ہے جبکہ حادثہ